ویلکم بیک ناظرین ہماری ٹرانسمیشن بہت اچھی چل رہی ہے اب ہم گفتگو کی جانی پڑیں گے لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اس ایوان کے اندر ملک پاکستان کے ایک عظیم سنہ خان جنہیں اللہ کریم نے بے پناہ عزت و سنوازہ اور آپ کا پڑا ہوا کلام پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں الحمدللہ مقبول بارگاہ کلام ہوا اور اس کلام کو بچے بچے نے بھی پڑا بڑے بڑے نے بھی پڑا سائیں وے سائیں میری بات بنائی وہ جس شخصیت نے پڑا میری مراجناب محمد انیس اسلام قادری صاحب آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے اسلام علیکم آپ خیریہ سے ہیں خوش شام دیدہ آج آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں تو ناظرین اکرام میں سوال کے جانے بڑھتا ہوں بہت اہم سوال ہے ہمیں آپ کے کولے بھی مصول ہو رہی ہیں میسیڈیز بھی مصول ہو رہے ہیں اور اس میں سے آج ہم نے سوال نکالے ہیں اور اسی پہ ہم بات کریں گے کہ روزے کی حالت میں مسواق کرنے یا تیل لگانے یا سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے حضرت اس پہ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوید بھائی ایک سادہ سا سلوک جو فقہاں نے ہمیں عطا کیا انہوں نے محنت کی آج ہم بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں تو ایک اسلوب ایک فارمولا ایک اصول انہوں نے ہمیں دیا کہ جب تک میدے میں کوئی چیز پہنچے نہ تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ اکبر اب آپ اپنی اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے جائیں کہ جب ہم تیل لگائیں گے یا سرما لگائیں گے یا مسواق کریں گے تو وہ میدے تک نہیں پہنچتے تیل لگایا جاتا ہے یا سرما لگایا جاتا ہے تو یہاں فقہاں نے دیکھا اگر سرما لگائیں اور اس کی جو ذائقہ ہے یا اس کا جو کلر ہے وہ گلے میں محسوس بھی ہو آپ تھوکتے ہیں تو وہ نظر بھی آتا ہے تو پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹتا نہیں اسی طرح مسواق یہ آقا کریم علیہ السلام کا معمول رہا وہ تر مسواق ہو یا خوش مسواق ہو تو آقا کریم علیہ السلام دوران روزہ بھی مسواق کیا کرتے تھے تو ناظرین جو دیکھنے والے ہیں وہ اپنے روزے کو تکمیل تک پہنچائیں اور مسواق ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیں بدنی طہارت حاصل ہوتی ہے تو اس قسم کے جو 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 دسٹربنس ہیں یا اس قسم کی جو آپ کی مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں آپ ان کی طرف نہ وسوسوں کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ روزے کی تکمیل کو پورا کریں اور اللہ کی عبادت میں اپنے دن کو گزاریں تو آج آج کل جو عوام ہے نئی جنریشن ہے وہ مسواق بہت کم یوز کرتی ہے تو پیسٹ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو پیسٹ سے بھی ایروزہ نہیں ٹوٹے گا جی بڑا اچھا آپ نے توجہ دلائی پیسٹ منع کیا گیا ہے کیونکہ جو پیسٹ ہے اس کے ذرات وہ بندہ ارادتاً یعنی کہ ارادتاً بندہ کوشش کرے کہ میں نہیں اندر لے کے جاؤں گا لیکن ذرات چلے جائیں گے مسواق میں یہ چیز نہیں ہے پیسٹ سے منع کیا گیا ہے تو اسے احتیاط اچھی ہے تو ناظرین اکرام ایک اور اہم سوال ہے لوگ کہتے ہیں جب آپ کو کیا آتی ہے جو الٹی آتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم یہ حضرت سے سوال کریں گے کہ حضرت الٹی آنے سے بھی جو کیا آتی ہے انسان کو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں اگر کہ خود بخود آئے جتنی مرضی آئے جتنا آپ نے کھانا کھایا وہ سارا کا سارا ہی نکل جائے مو بھر کے آئے یا بالٹی بھر جائے وہ کہاں نے یہ لفظ لکھا ہے بالٹی بھر جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں آپ نے خود ارادتاً انگلی گلے میں خلق میں لگا کے کہ کی الٹی کی تو اس صورت میں ہے جان پوچھ کر روزہ ٹوٹی تھی اور وہ اندر چلی گی واپس اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا جتنی الٹی آئی آپ نے باہر کر دی اس کے بعد کلی کی اچھی طرح موں کو صاف کیا تو آپ کا روزہ وہ برقرار ہے وہ نہیں ٹوٹا اچھا ماشاءاللہ ناظرین کرام حضرت نے خوبصورت جواب دیا میں بتایا ہے کہ کس طرح روزہ ٹوٹتا ہے اور کس طرح نہیں ٹوٹتا ہم انہی سوالوں پر واپس آئیں گے لیکن ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں ہماری درمیان جو سنہ خان موجود ہے میں نے آپ سے پہلے فرمایا ارز کی ہے کہ یہ انہوں نے ایک کلام پڑا سائی و سائی میری بات بنائی تو اب ہم نے جو ہم نے دوسری ٹرانسمیشن ہے یہی ٹرانسمیشن میں جو دوسرا سیگمٹ ہے ہم اس کا آغاز کریں گے اسی کلام سے کہ سائی و سائی میری بات بنائی میں جناب محمد انس اسلام صاحب سے ملتمیش ہوں کہ آقا کریم کے بارگاہ میں مدھا سرائے فرما جدوں عشق دیکم منوں بھتھے لائے پہلوں رب دانا لیے جی تدو شایری شایر دے ول ہووے جو دو ازن بزورتوں پائے جی پلے دولتا ہونتا نبیشک دی بات چلا یہ جی سائی سائی یہ سٹی فریاد تیرے تائیں سائی تو باہو بہو پھڑ بیڑا بننے لائیں سائی تو میرے آگو ناغنو لکائیں سائی میں حاضر آغزور ہاں تو آئیں سائی یہ سٹی فریاد تیرے تائیں سائی تو باہو پھڑ بیڑا بننے لائیں سائی تو میرے آگو ناغنو لکائیں سائی میں حاضر آغزور ہاں تو آئیں سائی غلام آل پاک دا بڑائیں سائی عباس وانگو وفاوی سکھائیں سائی وے غیرہ دی بھیک تو بچائیں سائی تو منگتا حضور دا بڑائیں سائی تو بغزوں پریب تو بچائیں سائی تو پکا سچانات خواں بڑائیں سائی مدینے دیا گلیاں بخائیں سائی تو روزے دیا جالیاں چمائیں سائی کعب دا تواف تو کرائیں سائی زمزم نال تو رجائیں سائی تو میں نو بار بار بھی بھولائیں سائی تو جنہ طلبہ کی چھ دپنائیں سائی لغد دے آزاب تو بچائیں سائی تو سونے دادی دار بھی کرائیں سائی تو غشر چلا جوینی بھائیں سائی تو نیکی آدھا پلڑا بڑائیں سائی تو ولی آدھا دب سکھائیں سائی تو عشقے رسول نو بڑائیں سائی تو بلے وانگو نچنا سکھائیں سائی تو حق وچ پیسلیں سنائیں سائی تو نیرے آج پلے نہ چھڑائیں سائی تو بیٹی گیے تے پھڑ کے اٹھائیں سائی تو میں نو میرے اندروں مکائیں سائی تو مالوں کموں کور کے غٹائیں سائی تو میں تیری خاتے بس تیرے تائیں سائی تو چھتی چھتی خامیاں گٹائیں سائی تو دگیے تے پھڑ کے اٹھائیں سائی روحانی کوئی تار چھیڑ جائیں سائی اے ساڑی فریاد تیرے تائیں مستی میں ڈوبے مستانے ہو گئے سائی تیرے نام کے دیوانے ہو گئے سائی اے ساڑی فریاد تیرے تائیں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے پریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسما تیرے قبضے میں غیر دو جہاں ہم تیرے دل سے جائے کہاں تُو ہی سنتا ہے سب کی صدا تُو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سائیں تُو مارو کمو کور کے گھٹائیں سائیں تُو انس دی بات بڑھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام کیا خوبصورت کلام پیش کیا انس اسلام قادری صاحب نے اور ایک کیفیت بن گئی اور یقین جانے دل دل سے صدا یہی نکل رہی ہے کہ سائیں تُو میری بات بنائیں سائیں تُو میری بگڑی بھی بنائیں اللہ کریم ہم سب کی بگڑی بنائے اللہ کریم ہم سب کی بات بنائے اللہ کریم ہم سب کی فریاد کو سنے تو ناظرین اکرام میں سوال کے جانے بڑھتا ہوں کہ حضرت اگر کوئی شخص تراوی نہ پڑے اور روزہ نہ رکھے اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جو بندہ قصدا مجبوری نہیں بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں قصدا جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ وہ چھوڑ دیتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ ساری زندگی جتنی اس کی عمر ہو ساٹھ ستر سو سال جتنی زندگی اللہ اسے عطا کرے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے عجر کو نہیں پہنچے گا اللہ اکبر جو ایک رمضان کا روزہ اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہاں اگر کوئی بیماری ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مزید میں ارشاد فرمایا کہ کوئی مسافر ہو یا کوئی بیمار ہو تو اس کو اجازت ہے تو مسافر بھی وہ کہ جو شریح مسافت بانمے کلومیٹر سے زائد ہو اور بیماری کیسی کہ جو عطبہ اور جو اتھنٹک ڈاکٹر ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو روزہ رکھے گا تیرا مرض بڑھ جائے گا اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری موت واقع ہو سکتی ہے تو اس طرح کی جو بیماری ہے اس حالت میں بندے کے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور دوسری بات کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے تراویی نہیں پڑھنی تو میں روزہ بھی نہیں رکھوں گا تو یہ بات بلکل غلط ہے تراویی علیدہ عبادت ہے اور روزہ علیدہ عبادت ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ رمضان میں ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے تراویی اور روزے کا لیکن اگر کسی بندے نے تراویی کی نواز نہیں پڑی تو یقیناً یہ بات نہیں کہ وہ روزہ رکھے تو اس کا قبول نہیں ہوگا نہیں نہیں وہ روزہ رکھے لازمی رکھے کیونکہ تراویی چھوڑنے کا علیدہ گناہ ہے اور روزہ چھوڑنے کا علیدہ گناہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور روزے کو اپنا پورا کرے اگر تراویی نہیں پڑی گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ میں انشاءاللہ تراوی پڑوں گا تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے جو روزہ نہیں رکھتے حضور نے فرمایا تین شخصوں کا حضور نے ذکر کیا ان میں سے ایک جو آج کے اس سوال سے ریلیٹڈ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص حضرت جبریل آئے اور دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ ہلاک ہو جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہا اب دیکھئے کہ وہ رحمت اللی العالمین جو کسی کے لئے بددعا نہیں کریں ان کو پتھر بھی حضور علیہ السلام کو لوگوں نے مارے قریش مکہ نے ان پر بڑے ظلم کیے لیکن حضور علیہ السلام نے بددعا نہیں کی لیکن یہاں دیکھئے کہ حضرت جبریل آمین یہ دعا کر رہے کہ وہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو بلا وجہ کہ ہم کمزور ہو جائیں گے یا ہم بیمار ہو جائیں گے اس سوچ سے وسوسوں سے وہ روحہ چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے ایک مثال دے کہ میں بات قتم کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک مشین بنانے والا وہ جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے بہتر چلے گی تو بلکل مختصر سا اور آسان سا نسخہ بتانے لگا ہوں کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس وسوسے کا شکار ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے تو ایک مشین بنانے والا وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلے گی تو غور کیجئے کہ اس ہمارے جسم کو اللہ نے بنایا ہے اللہ حکم اس انسانی بدن کو رب نے تخلیق کیا ہے تو وہ رب بہتر جانتا ہے کہ یہ بندہ گیارہ ماہ صبح سے لے کر شام تک بلا جتک کھائے گا تو ٹھیک رہے گا اگر ایک ماہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں آتا فرمائے گا وہ میں چاہیے کہ ہم رب کے احکامات کو سمجھے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں ناظرین اکرام کیا خوبصورت حضرت نے جواب دیا لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سہری کرتے ہیں کچھ لوگ سہری کر کے جب وہ ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سہری کا وقت لیکن جب ازان ہو رہی ہوتی ہے لوگ پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اللہ آخری لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے موزن وقت تک ہم کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں کہ ابھی پوری نیوئی ازان ابھی وہ دروشری پڑھ رہا ہے ابھی پوری نہیں ہوئی تو کیا ہم اس طرح کھائیں گے ازان کے اندر بھی کھاتے رہیں گے تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا اللہ حافظ دعوید حبود قادری صاحب آپ نے بڑی اہم بات اور بڑا اہم مسئلہ اس کی طرف توجہ دلائی کہ ایک بندہ صبحوں سے لے کر شام تک بھوکا رہے اور اس کو فائدہ کچھ نہ ہو اللہ حافظ تو یہ مطلب ہمارے لئے نقصان ہے کہ جب معزین نے کہہ دیا کہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے فقہہ نے لکھا کہ سہری کا ٹائم پہلے ختم ہوتا ہے پھر ازان کا وقت شروع ہوتا ہے ازان سے پہلے جب اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا تو مطلب ختم ہو گیا اس کے بعد اگر ہم لکمہ کھائیں گے تو ہمارا روزہ شروع ہی نہیں ہوا اللہ اکبر کئی سوال کرتے ہیں جی ہمارا روزہ کوئی سواب میں کمی تو نہیں آئی کوئی کیسی کمی تو پہلے روزہ شروع ہوگا تب کہ جب ہم سہری سے پہلے پہلے اپنے کھانے کو کمپلیٹ کر لیں گے اگر بندہ ازان میں کھاتا رہے کہ یہ ابھی ازان ہو رہی ہے جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو یہ مطلب بات بتائی جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ابھی سہری جاری ہے ازان ہو رہی ہے آپ کھاتے رہے تو یہ بالکل غلط کونسیپٹ ہے اور اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے آج ہم میڈیا کی وساطت سے بڑے بڑے برے کام کرتے ہیں تو یہ جو آج رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ مسئلہ بھی ہم تک پہنچا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے روزے کو کمپلیٹ اور مکمل کرنا چاہتے ہیں ظاہری بات ہے اگر روزہ ہم رکھیں گے تو پھر ہم رب راضی ہوگا اگر روزہ رکھیں گے تو پھر ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل ہوں گی تو جب سہری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہو جائے اعلان نہ بھی ہو فار اگزیمپل موزن لیڈ ہو جاتا ہے عارضہ انسانی بندہ سستی کا شکار ہو سکتا ہے نیند آگئی اسی طرح کی مسائل پیدا ہو گئے ہمارے پاس موبائل ہیں ہمارے پاس گھڑیاں ہیں تو جب سہری کا وقت ختم ہوا اس سے دو تین منٹ پہلے احتیاطاً کھانا ختم کر دیں تاکہ ہمارا روزہ وہ صحیح طریقے سے شروع ہو اور کمپلیٹ بھی ہو جائے ناظرین کرام بہت ہی خوبصورت حضرت نے جواب دیا لیکن ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سہری کرتے ہیں سہری کر رہے ہیں سہری میں یاد نہیں رہتا کچھ جلدی جلدی بندہ لیٹ رکھتا ہے جلدی جلدی سہری کرتا ہے تو جب ازان ہو جاتی ہم اس کی جو سہری کی دعا ہے روزہ کی دعا ہے روزہ رکھنے کی وہ اگر ہم بھول جائیں تو کیا ہمارا روزہ ہوگا سبحان اللہ بڑا ہم مسئلہ یہ بھی کہ ان امال اعمال بن نیاد روزہ ایک عمل ہے اور اس کی بنیاد اس کی نیت ہے اگر بندہ لیٹ اٹھا سہری کا وقت گزر گیا تھا یا سہری کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا بندہ اٹھا اس نے جلدی جلدی ایک دو لکمیں لگائے ایک دو گھونٹ پانی کے پیئے اور نیت نہیں کی تو حضور علیہ السلام کی امت پر کتنی مہربانیاں ہے رب کی فقہاں نے لکھا کہ وہ بندہ ایک زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اگر نیت کر لے تو اس کا روزہ قبول ہو جائے جس میں زوال کا آج کل سمجھ لیں گے ساڑھے گیارہ ٹائم ہے تو اس سے پہلے پہلے اگر بندہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ قابلے قبول ہو جائے ماشاءاللہ ناظرین کرام کیا خوبصورت حضرت نے جواب دیا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ نہیں کھل پاتی تو وہ کہتے ہیں ہم نے چار پیرہ روزہ رکھا چار پیرہ یا آٹھ پیرہ کہتے ہیں تو کیا اس طرح بھی روزہ ہو جاتا ہے جی بالکل اس طرح بھی روزہ ہو جاتا ہے اور سہری کھانا یہ سنت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے حضور نے فرمایا سہری کیا کرو اگر کوئی بچے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو بھی سہری میں شامل کیا کرو کہ سہری کے کھانے میں برکت ہے سہری کھانا سنت ہے اگر بندہ سہری نہیں کھاتا تو اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے لیکن سہری کھانا سنت ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں ہمارے جو جسم ہے وہ افطار تک اس سے قوت حاصل کرتا ہے تو سہری نہیں کی تو کوئی بات نہیں اس کا روزہ وہ قابل قبول ہے اور ہو جائے گا ماشاءاللہ ناظرین اکرام احسن انداز میں حضرت نے جواب دیئے اب ایک وقت بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ملتے ہیں اس بریک کے بعد کہ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے ہیں